بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آئیے آج آپ کو دو کہانیاں سناتے ہیں پہلی کہانی مرحب یہودیوں کا ایک بہت طاقتور پہلوان تھا تمام یہودی اس کی بہادری پر بہت ناز کرتے تھے مرحب نے خیبر کے مقام پر ایک قلعہ بنا رکھا تھا جس کا دروازہ اتنا مضبوط اور بھاری تھا کہ بہت سے سپاہی مل کر اسے کھولتے اور بند کرتے تھے غزوہ خندق کے دوران میں یہودیوں نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے کفار کا ساتھ دیا تھا غزوہ خندق سے فارغ ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا زور توڑنے کے لیے خصوصی لشکر روانہ فرمایا اس لڑائی میں اسلامی فوج نے یہودیوں کے بہت سے قلعہ فتح کر لیے مگر کئی مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود خیبر کا یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل فوج کی سرداری کا جھنڈا جس شخص کو دیا جائے گا وہ اس قلعہ کو فتح کر کے لوٹے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ اعزاز اسی کو مل جائے سب نے وہ رات اسی بیچینی میں گزاری کہ جانے وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے کل سرداری کا جھنڈا آتا ہوگا دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حال میں کس طرح لڑ سکوں گا اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعب مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگا دیا جس سے آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں فوراں ٹھیک ہو گئیں آپ رضی اللہ عنہ فوج لے کر خیبر کے اس سردار مرحب سے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے جب اسلامی فوج قلے کے سامنے پہنچی تو مرحب اپنی طاقت کے غرور میں قلے سے باہر نکل آیا اور للکار کر کہنے لگا سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں وہ مرحب جو ایک مانا ہوا بہادر ہے مرحب کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اے مرحب سن میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے وہ شیر جو جنگل کے شیروں سے زیادہ دلیر ہے آپ رضی اللہ عنہ کی آواز میں اس قدر روب تھا کہ یہودیوں کے دل دہل گئے اس کے بعد مرحب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا جب مرحب لڑائی میں ہارنے لگا تو وہ اپنی فوج سمیت بھاگ کر قلے میں جا گھسا اور اس کا دروازہ اندر سے بند کر لیا مرحب کو یقین تھا کہ مسلمان قلے کا بھاری دروازہ کسی صورت توڑ نہیں سکتے اور مایوس ہو کر واپس لوٹ جائیں گے مگر اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اسلامی فوج کا جھنڈا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے قلے میں واپس پہنچ کر مرحب خود کو محفوظ تصور کرنے لگا اسے یقین تھا کہ اب مسلمان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن یہ اس کی بھول تھی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کا نام لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ قلے خیبر کے دروازے کے قریب پہنچ گئے قلے کا وہ بھاری دروازہ جسے کئی طاقتور پہلوان مل کر بھی نہیں کھول سکتے تھے اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اکیلے ہی اکھاڑ کر پھینک دیا یہ منظر دیکھ کر یہودی سپاہی مسلمانوں کے خوف سے تھر تھر کامپنے لگے کچھ ہی دیر میں اسلامی فوج قلے کے اندر داخل ہو گئی اب وہاں گھمسان کی جنگ ہونے لگی اسی دوران میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور مرحب بھی آمنے سامنے آگئے آپ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ایک ہی وار میں مرحب کا خاتمہ کر دیا اور اس طرح مسلمانوں کو یہودیوں کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل ہو گئی تو یہ تھی پہلی کہانی آئیے اب آپ کو ایک اور کہانی سناتے ہیں ایک مرتبہ حضرت رابیہ بسری کی خدمت میں دو فقیر حاضر ہوئے اور ان سے کھانا مانگا حضرت رابیہ بسری نے انہیں بڑی عزت و احترام سے بٹھایا اس وقت گھر میں صرف دو روٹیاں تھی ابھی روٹیاں ان درویشوں کے سامنے پیش نہیں کی گئی تھی کہ باہر سے کسی فقیر نے صدا لگائی حضرت رابیہ بسری نے دونوں روٹیاں فقیر کو دے دیں یہ منظر دیکھ کر درویشوں نے دوبارہ کھانا مانگا ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک کنیز ایک خان لے کر حاضر ہوئی اور حضرت رابیہ بسری کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ کھانا میری مالکن نے آپ کے لئے بھیجوایا ہے حضرت رابیہ بسری نے بھیجی جانے والی روٹیاں گنی تو وہ اٹھارہ تھی اس پر انہوں نے کہا کہ یہ خان اپنی مالکن کے پاس واپس لے جاؤ یہ ہمارے لئے نہیں ہے کنیز نے بہت کہا کہ یہ خان آپ ہی کے لئے ہے مگر حضرت رابیہ بسری نے خان واپس بھیج دیا کنیز نے واپس جا کر سارا حال اپنی مالکن کو کہہ سنایا مالکن سوچ میں پڑ گئی اور پھر خان میں مزید دو روٹیاں رکھنے کے بعد کنیز کے ہاتھ دوبارہ بھیجوا دیا اس مرتبہ حضرت رابیہ بسری نے روٹیوں کی گنتی کی تو وہ پوری بیس تھی اب کی مرتبہ حضرت رابیہ بسری نے وہ خان رکھ لیا اور درویشوں سے کہا جتنا آپ کھا سکتے ہیں کھا لیجئے اور باقی سفر میں اپنے ہمراہ لے جائیے کھانے کے بعد ایک درویش نے پہلی مرتبہ خان واپس بھیجوانے کی وجہ دریافت کی تو جواب ملا کہ جب آپ لوگ تشریف لائے تھے تو میرے پاس دو روٹیاں تھی میں نے وہ دونوں روٹیاں خیرات کر دی اور یہ بات ذہن میں رکھی کہ اللہ نے ان میں سے ایک کے بدلے دس دینے کا وعدہ کر رکھا ہے مگر جب پہلی مرتبہ خان آیا تو روٹیاں اٹھارہ تھی اسی لئے میں نے واپس کر دیا لیکن جب دوسری مرتبہ آیا تو روٹیاں پوری بیس تھی اس مرتبہ میں نے خان رکھ لیا کیونکہ اللہ تعالی نے اپنا وعدہ حرف بحرف پورا کر دیا تھا تو یہ تھا حضرت رابعہ بسری کا اللہ پر یقین جی پیارے بچوں اور بچوں کے وڑوں یہ دونوں کہانیاں سنانے کا مقصد کیا تھا مقصد یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ بچوں کی تربیت کے لیے ان کی نانیاں دادیاں انہیں رات کو کہانیاں سنایا کرتی تھیں لیکن آج کل زوانہ بدل گیا ہے آج کل نانیوں دادیوں کے پاس بھی فرصت نہیں ہوتی والدین کے پاس بلکل فرصت نہیں ہوتی اس لیے عام طور پر بچوں کی تربیت کے لیے کیا کیا جاتا ہے بچوں کو ایک عدد موبائل لے دیا جاتا ہے بچوں کو گیمز لے دی جاتی ہیں کمپیوٹر لے دیا جاتا ہے ٹی وی دیکھتے ہیں بچے اور ان کی تربیت مکمل ہو جاتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن اکثر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہانیاں کیسے سنائیں ہمیں کونسا کہانیاں یاد ہیں تو میں نے آج اسی مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنایا اور اسی مقصد کے لیے آپ کو یہ کہانیاں سنائی تھی کہ یہ میرے پاس ایک کتاب آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کتاب کا نام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 365 اسلامی کہانیاں اور اس کتاب میں ہر دن کے لیے ایک کہانی انہوں نے شامل کر رکھی ہے اور یہ ایسی کہانیاں ہیں کہ جو میرے بچوں نے جب پڑھی تو انہیں بڑی پسند آئیں اس سے انہیں یہ فائدہ پہنچا ایک تو یہ کہ وہ اسلامی کہانیاں سن کے انہیں اچھا لگا رات کو بیڈ ٹائم سٹوریز کا ایک جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی ان کی سیکنڈلی یہ کہ ان کی ریڈنگ ہیبٹ بھی ڈیویلپ ہو گئی انہیں پڑھنے کی اردو پڑھنے کی عادت بھی پڑھ گئی وہ ایک دوسرے کو کہانی پڑھ کے سنانے لگے تو یہ کتاب مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے اور اس میں ٹاپکس بھی بڑے اچھے انہوں نے سلیکٹ کر رکھے ہیں مثلا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے واقعات ہیں اس کے بعد خلفائے راشدین کی زندگیوں کے واقعات ہیں اور دیگر صحابہ کرام کے کچھ سچی اسلامی کہانیاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات ہیں قصص الانبیاء ہیں اور تاریخی سچی کہانیاں اور آخر میں کچھ متفرق کہانیاں تو یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو انٹروڈیوز کروا رہا ہوں یہ کتاب کیونکہ میرے بچوں نے اس کتاب کو پڑھ رکھا اور اس کتاب کے جو پبلشرز ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں کیونکہ وہ میرے بھائی ہے اور رابیہ بکھاوس اردو بازار کا ایک مشہور ادارہ ہے اور نبید اختر شیخ صاحب ہمارے بڑے بھائی وہ اس کے اونر ہیں وہ اس بک کے پبلشر ہیں تو ان سے میں نے یہ کہا کہ میں آپ کی اس کتاب کو انٹروڈیوز کروانا چاہتا ہوں لوگوں کو کیونکہ مجھے یہ کتاب بہت پسند ہے تو اس کتاب کی جو مارکٹ میں ویلیو ہے جو اس کے پر پرنٹڈ ہے وہ 900 روپیز ہے اگر لوگ اس کو آرڈر کرتے ہیں انہیں تو پھر 200 روپیز ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں اس طرح سے 1100 روپے میں یہ کتاب آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے جب میں نے نوید بھائی سے یہ کہا کہ میں آپ کی اس بک کو لوگوں کے سامنے انٹروڈیوز کروانا ہوں تو پھر لوگ مجھ سے یہ کہیں گے کہ آپ نے انٹروڈیوز کروانا ہے تو کچھ ریایت تو ملنی چاہیے ہے تو اس پہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر ہم ایسا کریں گے کہ اگر بیٹھک کے ذریعے سے آرڈر کریں گے کچھ لوگ ہمارے واتس ایپ نمبر پہ کر دیجئے اگر کرنا چاہتے ہیں تو تو ایسی صورت میں ڈیلیوری چارجز وہ نہیں لیں گے یعنی نو سو کی کتاب گیارہ سو کے بجائے آپ کو نو سو ہی میں ملے گی ڈیلیوری چارجز کے بغیر کتاب مجھے چکے بہت پسند ہے اور اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ اگر پیرنٹس ہیں تو ضرور اپنے بچوں کو یہ کتاب لے کے دیجئے اور گفٹ کے طور پر بھی یہ کتاب بڑا اچھا توفہ بھی ہے تو امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ کتاب بھی پسند آئے گی ہمیں اپنے فیڈبیک اپنا ضرور دیجئے گا کہ کتاب آپ کو کیسی لگی آپ کا بہت شکریہ